سب اللہ الرحمن الرحیم جناب سپیکر آجی پلیس جناب سپیکر آرڈر آف دی دے پرنٹ ہو رہا ہے جیسی وہ پہنچ جائے گا تو آپ کو پہنچائیں گے آرڈر آف دی دے جنابی پرنٹ ہو رہا ہے چونکہ ابھی ہم نے توے کر دیا ہے تو آپ کو تقریباً پانچ من میں پہنچ جائیں گے پرامنیسٹر صاحب جی سپیکر صاحب آج کا جو جو انٹ سیشن ہے میرے خیال میں لوگوں کو اس کی سپیکر صاحب میرے خیال میں ہمیں اس سیشن کی پوری طرح اہمیت کی سمجھ رہی ہے اگر یہ ہوتی تو سپیکر صاحب آلہ پلیز میں آپ پوزیشن سے سپیکر صاحب میں ارض کروں یہ جو سیشن ہے اس کو صرف پاکستانی قوم نہیں دیکھ رہی اس کو کشمیری دیکھ رہی ہے اس کو دنیا دیکھ رہی ہے اگر یہ چاہتے ہیں اس طرح اس سیشن کو ڈسرپٹ کرنا ہے میں بیٹھ جاتا ہوں میں اسے بیٹھ جاتا ہوں کہ ادھر سے سگنل جانا چاہیے کہ ساری قوم اکٹھی ہے میں اپنے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ تقریر کو ہم سنیں اس کے بعد ہم اس کا مدلل جواب دیں گے انشاءالی جی پرائے منیسٹر صاحب پلیز جی سپیکر صاحب شکریہ سپیکر صاحب اس کی اہمیت کشمیریوں کے لیے نہیں صرف اس سیشن کی اس کی اہمیت صرف پاکستان کے لیے نہیں یہ جو ری پرکشنز انڈیا نے جو کل فیصلہ کیا یہ ساری دنیا پہ اس پر ری پرکشنز جا سکتے ہیں اس لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور میں پھر سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ آرام سے تحمل سے سنیں بکوز یہ بڑی امپورٹنٹ میسیج آج یہاں سے جانی ہے جب ہماری حکومت آئی تو جو مین پرائیورٹی میری حکومت کی تھی وہ یہ کہ پاکستان میں غربت ختم کی جائے کم کی جائے اس کے لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ اپنے سارے جو نیبرز تھے ان سے تعلقات ٹھیک کیا جائیں کیونکہ جب تک ٹینشن رہتی ہے انسٹیبلیٹی رہتی ہے اور جو ہم وار آن ٹیرر کے پندرہ سال سے گزرے تو سب سے برا امپیکٹ انویسمنٹ پہ پڑتا ہے گروتھ ریٹ پہ پڑتا ہے اور غربت لوگوں کو آپ غربت سے نہیں نکال سکتے ہیں سارے نیبرز سے میں نے ریچ آؤٹ کیا میں نے ہندوستان سے آتے ساتھی ان کو کہا کہ آپ ایک قدم ہماری طرف لیں گے دو قدم ہم آپ کی طرف آئیں گے میں نے افغانستان کو پروچ کیا کہ جو بھی ہماری ماضی کی ہم ایک نیا چپٹر کھولنا چاہتے ہیں ایران سے ایران گیا ان سے بات کی وہاں مسئلے تھے چائنہ سے تو ہمارے تعلقات ہمیشہ اچھے رہے ہیں پھر باقی قوم باقی ملکوں میں بھی گیا اور آخر میں جو امریکہ کی ٹرپ تھی وہ بھی یہ کوشش کرنے گا ہے کہ جو بھی ہمارے ماضی میں ایشوز آئے وہ ہم ختم کریں تاکہ پاکستان کو سٹیبلیٹی ملے اور پاکستان پروگریس کرے گروتھ ریٹ بڑھے انویسمنٹ آئے تاکہ ہم لوگوں کو غربت سے نکال سکیں تو میں نے جب نریندر موڈی سے جب شروع میں آ کے بات کی تو انہوں نے خدشات کی ظاہر کیے کہ جی ہمارے خدشات ہیں آپ کے پاس ٹریننگ کیمپس ہیں آپ کے پاس فلانی چیزیں ہیں تو میں نے ان کو تب سمجھایا کہ ہمارے ملک میں ایک دوہزار چودہ میں جب آمی پبلک سکول کا جب ایک بہت تکلیف تحسانیہ ہوا تھا تو ساری پولیٹیکل پارٹیز ایک پیج پہ آ گئی اور ہم نے ایک نیشنل ایکشن پلان پہ سائن کیا جس کے اندر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ کوئی ملٹن گروپ پاکستان سے آپریٹ نہیں کریں گے میں نے ان کو سمجھایا اس چیز کا اس کے بعد ہم نے کوشش کی ان سے ڈائلوگ شروع کرنے کی اور ہم نے ہم نے ریلائز کیا کہ وہ انٹرسٹڈ نہیں تھے اس کے بعد پلوامہ ہو گیا جب پلوامہ ہوا تو ہم نے پوری کوشش کی ان کو سمجھانے کی کہ اس میں پاکستان کا کوئی ہاتھ نہیں تھا لیکن ہمیں تب بھی احساس ہو گیا کہ ان کے الیکشنز تھے اور وہ اپنے الیکشنز کے لیے انہوں نے پاکستان کو سکیپ گورٹ برانا تھا اور کشمیر کی عوام کے اوپر جو ظلم ہو رہے تھے ان سے دنیا کی نظر اٹھانی تھی تو انہوں نے سارے جو قدم لیے وہ لیے اس لیے اپنے ملک میں وار ہسٹیریا کریٹ کیا صرف مقصد ان کا یہ تھا کہ پاکستان کو سکیپ گورٹ بنائیں اور اپنی الیکشن کے اندر یہ اینٹی پاکستان سنٹمنٹ پیدا کر کے اور وہ جیتے دوسی ارباد میں بھیجا اور اپنے پلینز پہلے پاکستان بھیج دیے اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان کی ائر فورس نے صحیح جواب دیا اور پھر جب ان کا پائلٹ ہم نے پکڑا ہم نے فوری واپس کر دیا بتانے کے لیے اس کے بعد ہم چھپ کر کے بیٹھ گئے اور ہم نے سوچا کہ ہندوستان میں الیکشنز ہو جائیں اور جب الیکشنز ہو جائیں گے اس کے بعد ہم پھر ریزیوم کریں گے بات چیت الیکشنز ہو گئے اس کے بعد ہم نے کوشش کی اور مجھے یاد ہے جب ہم بشکک پہ ایک ایسیو کی کانفرنس تھی ادھر ہم نے جب ان کا رویہ دیکھا تو ہم نے فیصلہ کیا کہ یہ ہماری کوشش ہے امن کے لیے جو کوشش ہے اس کو غلط سمجھ رہے ہیں یہ اس کو کمزوری لے رہے ہیں تو ہم نے تب فیصلہ کیا کہ اب ہم ان سے آگے بات چیت نہیں کریں گے جب پریزیڈنٹ ٹرمپ سے میں ملا تو میں نے اسی کو سامنے رکھتے کہ بائی لیٹرل تو آگے ایشو بڑھ نہیں رہا تو ان کو میں نے انوائٹ کیا کہ یہ ایک ہاتھ سپورٹ ہے دنیا میں سارا ایک عرب لوگ جو برے صغیر میں ہیں وہ ہوسٹے جائیں اس کشمیر ایشو سے تو میں نے ریکویسٹ کی کہ آپ بیچ میں پڑ جائیں گوڈ فیت میں انڈین رسپونس آپ کے سامنے تھا اب جو یہ ہوا ہے جو انہوں نے کل کیا ہے میں اس ہوسٹ کے سابنے جو آج بات رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ مجھے تب ہی جب ہم بشک میں تھے تب ہی ہم اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کا کوئی انٹریسٹ نہیں ہے ہمارے سے بات چیت کرنے کا اور میں جو سسپیکٹ کرتا تھا وہ چیز کل سامنے آگئی یہ جو کل انہوں نے کیا ہے یہ کوئی ایک دم پلان کر کے نہیں کیا یہ ان کے الیکشن کا منیفیسٹ ہوتا اور یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ان کی آئیڈیالوجی ہے سپیکر صاحب یہ نظریہ ان کا یہ نظریہ بیس ہے آر ایس ایس کے نظریہ کے اوپر ان کے جو فاؤنڈنگ فادرز تھے آر ایس ایس کے گول واکر ایک اور ان کے کئی ان کی آپ پڑھ لیں کہ ان کا ان کی کیا آئیڈیالوجی ہے جس آئیڈیالوجی کے سامنے ہم کھڑے ہیں ان کی آئیڈیالوجی یہ تھی کہ مسلمانوں کو وہ ہندوستان سے ایتھنک کلینز کریں گے ان کی آئیڈیالوجی یہ تھی کہ یہ جب ازادی ملے گی یہ صرف ہندووں کا ہندوستان ہوگا انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا کہ یہ جتنے بھی لوگ وہاں ہندوستان میں بستے تھے جتنی بھی اکلے تھے یہ سب کا پاکستان ہوگا ان کی آئیڈیالوجی یہ تھی اور آج بھی آپ ان کے فاؤنڈنگ فادرز جو آر ایس ایس کی ان کی کتابیں پڑھ لیں ان کی بڑی کلیر آئیڈیالوجی تھی کہ یہ صرف ہندووں کے لیے انڈیا ہے ہندو راج تھا اور ایک ان کے اندر مسلمانوں کے خلاف تاثر تھا اور وہ کیوں تھا وہ ریزنٹ کرتے تھے کہ انہوں نے پانچ سو چھ سو سال ہندوستان پہ حکومت کی اور جب اگریز جا رہا تھا تو یہ یہ نہیں یہ سوچ رہے تھے کہ اب وقت آیا ہے کہ مسلمانوں کو ہم ہندوستان میں دبا کے رکھیں سیکنڈ کلاس سیٹرزن رکھیں سپیکر صاحب آج ہم قائد عظم محمد علی جناہ کو ٹربیوٹ پہ کریں کیونکہ وہ پہلے انسان تھے پہلے انسان تھے جو اس آئیڈیالوجی کے تھرو دیکھ لیا انہوں نے قائد عظم محمد علی جناہ ہندو مسلم یونٹی کے امبیسٹر سمجھ جاتے تھے ان کی ساری زندگی ایسی تھی نہیں کہ وہ کسی کے دین یا کسی کے ریس کی وجہ سے تاثب رکھیں قائد عظم کی ایک پوری لائف ہمارے سامنے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کیسے قائد عظم جیسا انسان جو کہ جس کے لیے جو اس سب چیزوں سے اوپر تھے وہ ازادی چاہتے تھے انگریز سے کیا وجہ تھی کہ قائد عظم جیسا انسان آخر میں اس نے فیصلہ کیا کہ پاکستان بننا چاہیے اور جب آپ نائنٹین ٹوئنٹیز کے اندر قائد عظم کی تقریریں پڑھ رہے جب وہ علیدہ ہوئے کانگریس سے تو مسلمانوں کو کہتے رہے کہ تمہیں نہیں پتا کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے یہ ایک بروڈ مجورٹی کے اندر مسلمانوں کو دبایا جائے گا تم انگریز کی غلامی کے بعد یہ ہندو راج کی غلامی کرو گئے یہ قائد عظم کی آپ تقریر ہیں آج بھی آپ پڑھیں ہمیں لوگوں کو بتانا چاہیے کہ وہ کتاں بڑا زین تھا جو سمجھ بیٹھا تھا کہ کس طرف جاری ہے گیم قائد عظم مایوس ہو کے انگلنڈ گئے واپس آئے اور اگر نائنٹین تھرٹی سیون کا الیکشن میں جو قائد عظم کہہ رہے تھے وہ پبلک کے اندر سامنے نہ آتا مسلمانوں کے سامنے تو یہ پاکستان نہ بنتا نائنٹین تھرٹی سیون کے الیکشن میں سارے مسلمانوں کو امنی طور پر نظر آ گیا کہ جو قائد عظم کہہ رہے تھے وہ سچ ہے کسی مسلم لیگر کو منسٹری میں نہیں شامل کیا گیا تو وہ جو ان کو خوف تھا کہ ہندو راج کی طرف جا رہا ہے اس خوف جب مسلمانوں کو آیا تو تب وہ مسلمان کی طرف آئے اور تب پاکستان مومنٹ شروع ہوئی آج وہ لوگ ہندوستان میں جو کی ٹو نیشن تھیری میں نہیں مانتے تھے میں جب انڈیا میں کئی کانفرنسز پر گیا ہوں تو کشمیری لیڈرشپ کے وہ لوگ مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ کہتے تھے کہ یہ بڑا غلط ہوا پاکستان بنا مانتے ہی نہیں تھے آج میں ان کے موں سے سن رہا ہوں کہ قائد عظم کی جناہ کی ٹو نیشن تھیری ٹھیک ٹکلی آج وہ لوگ کہہ رہے ہیں آج اس یہ موجودہ ہندوستان میں وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہاں مسلمان یا اقلیتیں مسیح برادری سے بھی وہی ہو رہا ہے یہ برابر کے شہری نہیں ہے اور سپیکر صاحب اسی میں میں قائد عظم کی اب بات کرنا چاہتا ہوں صرف چھوٹی سی یہ کہ قائد عظم نے جب گیارہ اگست کی تقریر کی جو فیمس تقریر ہے کہ سب ازاد ہیں اپنی عبادت گاؤں میں جانے کے لیے اور ہم غلطی سے کہتے ہیں کہ یہ قائد عظم سیکلر تھے وہ جو ان کی تقریر تھی میں یہ جو آپ کو اب بھی کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ اصل میں دو نظریہ یہ دو نظریہ کیا ہیں ایک تو نظریہ آپ کے سامنے آ گیا ہے پھر ریسس نظریہ ہے مسلمانوں کو ایک پل نہیں مانتے ہندووں کا وہ چاہتے ہیں ہندوستان دوسرا نظریہ جس کے اوپر پاکستان بناتا جو قائد عظم کا نظریہ تھا وہ یہ نظریہ تھا کہ یہاں سب برابر کے انسان ہوں گے اور وہ نظریہ کدھر سے لیا تھا وہ مدینہ کی ریاست سے لیا تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھا کے دیکھ لے مدینہ کی ریاست پہ جو انہوں نے مساک مدینہ جو انہوں نے سینٹ کیتھرینز چرچ کے ساتھ جو انہوں نے کاؤورنٹ سائن کیا کہ جب تک دنیا رہے گی مسلمان آپ کی عبادت گاؤں کو پروٹیکٹ کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سپیچ جو انہوں نے آخری خطبہ دیا آخری خطبہ میں انہوں نے کہا کہ ہم سب آدم کی اولاد ہیں ہم ہمارا رنگ جو بھی ہو ہم ایک حضرت آدم کی اولاد ہیں یعنی انسانوں ریسزم کو ریجیکٹ کیا انسانوں میں فرق نہیں تھا یہ بہت عظیم میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارا نظریہ جس پہ پاکستان بنا ہے اس پہ یہ تحصب نہیں تھا قائد آزم نے جب یہ گیارہ اگست کی تقریر کی تھی اور جب انہوں نے پہلے مسلمانوں کو پاکستان مومن میں کہا تھا کہ یہاں تمہیں حقوق نہیں ملیں گے وہ مسلم کارڈ نہیں کھیل رہے تھے وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ سمجھ گئے تھے کہ جس آئیڈیالوجی کے سامنے ان کا مقابلہ ہے جو آج کی آئیڈیالوجی ہے جس نے کل جو کشمیر میں کیا وہ اس آئیڈیالوجی کی وہ سمجھ گئے تھے قائد آزم جو ان کے دشمن بھی تھے وہ جانتے تھے کہ وہ کوئی ڈرامے نہیں کرتے تھے وہ کوئی جوب کہتے تھے وہ مین کرتے تھے وہ کوئی ریٹرک میں نہیں پڑتے تھے تو جو گیارہ اگست کی تقریر تھی اس پہ قائد آزم نے جو کہا تھا وہ ریاست مدینہ کے اندر جس طرح مائنورٹیز کو رکھا گیا تھا میں سپیکر صاحب ساروں کو اپنی قوم کو بھی لوگ ریلائز نہیں کرتے کہ اس کی سکنفیکنس کیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی ایک یہودی شہری سے کیس ہار جاتے ہیں خلیفہ وقت ایک عام اقلیت کے شہری سے کیس ہار جاتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی پہلے تو خلیفہ تھے دوسرا ان کا مقام ہم سوچیں کہ جو ہماری ہمارے دین میں ان کا کیا مقام ہے یہ سوچیں کہ وہ ایک ایک جج فیصلہ کرتا ہے ایک مائنورٹی کے لیے ان کے خلاف سوچیں آج کل کی دنیا میں یہ تصور کوئی کر سکتا ہے آج تو ہم مارڈن ورلڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ تب فیصلہ ہوا کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو دین ہیں جو ہمارا مدینہ کی ریاست اگر ہم سٹیڈی کریں اس کے اندر یہ جو جو آج ہندوستان میں پریکٹس ہو رہا ہے ہم اس کے آپسٹ ہیں ہم جب ہمارے ملک میں ہم مائنورٹی سے نائنصافی کرتے ہیں تو ہم اپنی آئیڈیالوجی کے خلاف جاتے ہیں ہم اپنے دین کے خلاف جاتے ہیں لیکن سپیکر صاحب جب یہ موجودہ بی جے پی کی حکومت جب پکڑ کے گوشت کھانے والوں کو لٹکا اور لوگ موقع پکڑ کے ان کو مار دیتے ہیں اور جو انہوں نے ابھی کشمیر میں کیا اور جو پہلے پانچ سال تشدد کیا جو مسیح برادری سے انہوں نے کیا یہ ان کی آئیڈیالوجی ہے یہ ان کی آئیڈیالوجی ہے ان کے جو ان کے فاؤنڈنگ فادرز تھے وہ کیا بیٹھے تھے کہ ہم مختلف ہیں ان سے ہم سپیریئر ہیں ریسسٹ آئیڈیالوجی ہے ہمارا جو آج مقابلہ ہے وہ ایک ریسسٹ آئیڈیالوجی سے ہے اس لیے جب تک یہ بیگراؤن ہمیں پتا نہیں چلے گی ہم پھر آگے پلان نہیں کر سکتے کہ آج جو کشمیر میں انہوں نے کل کیا کشمیر میں انہوں نے اپنی آئیڈیالوجی کے مطابق کیا انہوں نے اپنے ملک کے کانسٹیوشن کے گینس کہے اس گورنمنٹ اپنی سپریم کورٹ کے ورڈکٹ کے گینس گئی جمہور کشمیر کے ہائی کورٹ کے ورڈکٹ کے گینس گئی وہ سترہ یونائیٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کی ریسولوشن کے گینس گئے وہ یونائیٹڈ نیشن کی جنرل اسیملی کی ریسولوشن کے گینس گئے وہ سملا اگریمنٹ کے گینس گئے انہوں نے جو فیصلہ کیا ہوا ہے کہ جو آج ریسولوشن میں میں کہا ڈیموگرفی بدلنا چاہتے ہیں یہ کیا بیٹھے ہیں وہ یہ چیز کیا بیٹھے ہیں کہ یہ جب کشمیر کا سپیشل سٹیٹس چینج ہوگا تو وہ ڈیموگرفی بھی بدلنا چاہتے ہیں ڈیموگرفی چینج کرنا فورس جنیوہ کنونشن کے آرٹیکل فورٹی نائن کے خلاف ہے وار کرائم سمجھی جاتی ہے یہ تو سارے انٹرنیشن لاؤز اور اپنے ملک کے لاؤز انہوں نے وائلیٹ کیے اپنی آئیڈیالوجی کے لیے سپیکر صاحب یہ ایک آئیڈیالوجی کے خلاف ہم کر رہے ہیں اس لیے جو میں اب یہ اینڈ میں آپ کو بتاؤں گا پہلے سمجھنا چاہیے کہ یہ ایشو ہے کیا یہ کہ نہیں ایک دم انہوں نے فیصلہ کر کے چلے گئے یہ مکمل طور پر اپنی آئیڈیالوجی کے پر چل رہے ہیں اب انہوں نے قانون پاس کر دیا کشمیر کو ان ایکس کر دیا اب پانچ سال سے پہلے بھی لیکن پانچ سال سے خاص طور پر جو ان کے پر تشدد ہوا ہے اور ظلم ہوا ہے اس کے باوجود وہ جو جدوجہد کر رہے ہیں کیا وہ قانون کی وجہ سے فیصلہ کریں گے کہ اب ختم ہوگی ہماری جدوجہد ہم غلام بننے کے لیے تیار ہو گئے یہ تو اور سپیکر صاحب شدت پکڑے گی یہ تو اب اور لیول پہ چلی جائے گی جو میں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے کہا تھا کہ آپ پڑھے ہیں وہ اس لیے کہا تھا کہ ہماری بائی لائٹرل ٹاکس تو فیل ہو چکی تھی وہ ہوتی نہیں تھی یہ اس لیے ہم سب کو سمجھنا ہیں کہ یہ بڑا سیریس ایشو بن گیا ہے میرا جو آج مقصد اس کا ریکوزیشن کرنے کا یہ جوانٹ سیشن تھا اس کے بڑے سیریس کانوٹیشن ہیں نمبر وان چیز کیا ہے انہوں نے اب وہاں اس کو جو پانچ سال سے کرتے آ رہے ہیں جو ان کی آئیڈیالوجی ہے اب انہوں نے اور دبانا ہے کشمیر کی ریزیسٹنس کو ازادی کی مومنٹ کو یہ کیونکہ ان کو اپنا برابر کے انسان نہیں سمجھتے سپیکر صاحب یہ ریسسٹ ہے آئیڈیالوجی یہ یہ اگر وہ اپنے برابر کے انسان سمجھتے تو وہ کوئی ڈیموکرائٹیکلی کوشش کرتے کوئی مومنٹ چلاتے کوئی لوگوں کو اپنے پوائنٹ آف یو پہ لے گیاتے وہ might is right power استعمال کر رہے ہیں وہ ان کو crush کرنے کی کوشش کریں گے اور جب وہ crush کریں گے رد عمل آئے گا پلواما ٹائپ انسیڈنٹ ہوگا پلواما ٹائپ انسیڈنٹ ہوگا میں آج پیشن کو ہی کرتا ہوں انہوں نے وہی کرنا ہے جو پہلے انہوں نے کیا انہوں نے دنیاوں نے کہنا ہے جی پاکستان سے دہشت گردی آئی جبکہ سب کو پتا ہے کہ پلواما میں پاکستان کو کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا ان کو بھی پتا ہے تو اب جب یہ ان کو اپریس کریں گے اور زیادہ ظلم کریں گے اس کا جب رد عمل آئے گا میں آج کہہ رہا ہوں اس لیے یہ سیریس ہے انہوں نے ہمیں بلیم کرنا ہے انہوں نے ایک اور بھی چیز کرنی ہے انہوں نے مجھے اب خوف ہے کہ انہوں نے کشمیر میں ایتھرک کلنزنگ کرنی ہے انہوں نے وہاں لوگوں کو کوشش کرنا ہے کہ وہاں سے نکال لیتا کہ دوسری مجورٹی ہو جائے اور وہ جو باقی لوگوں وہ غلامی کے لیے دب جائیں یہ ساری جب چیزیں کریں گے اور یہ پاکستان کو بلیم کریں گے اس کے بہت سیریس کونسکونسز ہیں کیونکہ مجھے پتا ہے جب پلواما میں جب انہوں نے پلواما کے بعد جب ہندوستان نے اپنے جیٹس بھیجے اور رات کو بالا کوٹ کے پر باومنگ ہوئی تو ہماری تین بجے بات چیت ہوئی صبح کے تین ساڑھے تین بجے آرمی چیف تھے ایر فو چیف تھے اب اس وقت ہم یہ سوچ رہے تھے کہ کیا لوگ کیجولٹیز ہوئیں کیا پاکستانی کا خون ہوا ہم نے جب پتا چلا کہ ابھی تک کوئی کیجولٹیز کی فگر نہیں ہے تب ہم نے فیصلہ کیا کہ اب بھی نہیں کریں گے اور ہم ایک ٹوکن اگلے دن وہ ہی کریں گے جو انہوں نے ہمارے آگے باومنگ کر کے چلے گئے لیکن اگر سپیکر صاحب ہماری کیجولٹیز ہوتی ہیں تو ہماری ائر فورس نے بھی لوگ انڈ کیے ہوئے تھے ان کے ٹارگٹس جدھر ان کی کیجولٹیز ہونی تھی اور میں بار بار اس کے بعد پلواما کے بعد ان کو کہتا گیا کہ دو نیوکلر آم کنٹریز ایسی رسک نہیں لے سکتے ہم اپنے مسئلے ڈیالوگ سے حل کریں میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جب یہ سچویشن ہوگا یہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوگا ان کی جو مائنڈ سیٹ ہے اور مجھے ان کے اندر ایک تکبر نظر آتا ہے جو ہر ریسس میں نظر آتا ہے یہ جو سپیریئر جو آج وائٹ سپرمسٹ ہیں جو آگے گولیاں مار دیتے ہیں لوگوں کو امریکہ اور یہ باہر کے ملکوں میں یہ ایک عجیب مائنڈ سیٹ ہے یہ سپیریئرٹی میں بلیو کرتا ہے ریشل سپیریئرٹی میں اور یہ اس تکبر کے اندر یہ کر سکتے ہیں انہوں نے پھر ازاد کشمیر میں کچھ کرنا ہے رد عملو آئے گا اگر ان کے اپریشن کی وجہ سے کچھ ہوا انسیڈنٹو اپل واما ٹائپ انہوں نے ایکشن لینا ہے ہم اس کو جواب دیں گے یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ اگر پاکستان میں اٹیک کریں گے ہم اس کا جواب نہ دیں ہم جواب دیں گے اس کے بعد کیا ہوگا مزید وہ اور آگے بڑھ سکتی ہے وہ بھی جواب دیں گے ہم بھی دیں گے اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے کنونشنل وار ہو سکتی ہے کنونشنل وار اگر ہو گئی پھر کیا ہوگا دو نتیجہ ہو سکتے ہیں وار ہمارے خلاف بھی جا سکتی ہے ہمارے لیے بھی جا سکتی ہے اگر ہمارے خلاف وار جاتی ہے تو پھر ہم کیا کریں گے پھر سپیکر صاحب اسی ہال میں میں نے کہا ہمارے پاس دو راستے ہو جائیں گے ایک بہادر شاہ زفر اور دوسرا ٹیپو سلطان کا راستہ ایک راستہ وہ کہ ہاتھ کھڑے کر کے ہم ہار ماننے کی کریں گے دوسرا راستہ ٹیپو سلطان کا کہ آخری خون کے کترے تک ہم مقابلہ کریں گے اور سپیکر صاحب میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں میں اپنی قوم کو جانتا ہوں مسلمان امان والا انسان موت سے ڈرتا نہیں ہے اس کو تو صرف اپنے رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے وہ انسانیت کا سوچتا ہے لیکن انہوں خوف کے پر فیصلے نہیں کرتا ہم اس لیے کوشش کرتے ہیں امان کے لیے کیونکہ ہمارے میں ہمارے دین انسانیت ڈالتا ہے ہمیں فکر ہیں انسانوں کی لیکن میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ اگر ہم آخری کترے تک لڑیں گے تو وہ کونسی جنگ ہوگی وہ وہ جنگ ہوگی جو کوئی نہیں جیت سکتا سب ہار جائیں گے وہ جنگ اس کے امپلیکیشن دنیا پہ پڑیں گے اب اگلا سوال یہ ہے کہ کیا یہ میں جس طرح کہتے ہیں نیوکلر بلیک میل کر رہا ہوں میں نیوکلر بلیک میل نہیں کر رہا میں کامن سینس کو اپیل کر رہا ہوں hope for the best be prepared for the worst کیا دنیا worst کے لیے prepared ہے اگر یہ دوسری طرف چلے جاتی ہے تو کیا دنیا prepared ہے اس کے لیے اس لیے یہ time ہے action لینے کا اس لیے ہم دنیا کو اپیل کرتے ہیں کہ ایک ملک جو blatantly سارے international قوانین کی دھجیاں اڑا رہا ہے جس کو فکر ہی نہیں ہے کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ پہلے کیا ہوا جب وہ کشمیریوں پہ ظلم کر رہا تھا جب یو این کی بھی ایک آدھ human rights پہ رپورٹ آئی پہلے تو وہ بھی نہیں کرتے تھے اس کے باوجود دنیا نے کچھ نہیں کیا کوئی ان کو کچھ نہیں کہتا تھا ان کو اور حلہ شیری ملی کہ اچھا اگر دنیا کچھ نہیں کہتی آگے گیا اس لیے انہوں نے یہ ایکٹ کیا ہے اور اگر اب دنیا نہیں کچھ کرے گی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس کے serious consequences ہیں یہ اور آگے جائے گی game اور یہ ادھر چلی جائے گی جہاں در سب کو نقصان ہوگا جو کوئی نہیں تصور کرنا چاہتا اس لیے یہ ہے time act کرنے کا میں اس history تاریخ کا جو یہ period ہے میں اس کو وہ period سمجھتا ہوں جو ایک بہت بڑی racist regime تھی جو ہٹلر کا جرمنی تھا جو ناتسی party تھی جو یہ party ان کی حرکتیں کر رہی ہیں وہ ناتسی party کرتی تھی ابھی میں election کی reports پڑھ رہا تھا ان کی party نے وہ حرکتیں کی ہیں election کے اندر جو ناتسی party کرتی ہے انہوں نے جو اس وقت ہندوستان کی opposition ہے اس کو اس کو دیوار سے لگا دیا ہے کیونکہ انہوں نے ہر چیز کیا ہے ہر وہ چیز کیا ہے control کیا وہ انہوں نے چیزیں کی ہیں جو کہ ہندوستان کی democracy کے علاوہ جو سارا ہندوستان کا character تھا جو ان کے بڑے بڑے founding fathers ماتمہ گاندی جاروال نیرو اس ساری secularism کو وہ hit کر رہے ہیں یہ وہ سوچ ہے وہ ideology ہے جس نے ماتمہ گاندی کا قتل کیا یہ وہ والی ideology ہے سپیکر ساگ جس کو اگر ابھی نہ روکا گیا تو وہ جو famous devil chamberlain کو کہتے تھے appeasement کہ جب stand لینا چاہیے تھا ہٹلر کے against وہ نہیں رہے ہو اس کو appeas کرتے رہے اگر دنیا آج ایکٹ نہیں کرے گی اگر دنیا جو so called develop world ہے جو advanced world ہے وہ اپنے بنائے ہوئے قوانین کو up hold نہیں کرے گی تو یہ آگے کدھر جائے گی بات پھر ہم ذمہ دار نہیں ہیں ہم اس لیے آج کھڑے ہیں یہ سارا session بلایا ہے کہ یہ ایک اس سطح پہ جا رہی ہے اب جو ساری دنیا کو نقصان پچا سکتی ہے تو میں اپنی government سے یہ واضح کرتا ہوں کہ ہم ہر فورم کے اوپر اس کو لڑیں گے United Nation Security Council کے اوپر ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم International Criminal Court میں کیسے United Nation Security Council کے ذریعے جا سکے یہ study کر رہے ہیں جنرل assembly میں یہ raise کریں گے heads of state سے یہ بات کریں گے ہر فورم کے اوپر میڈیا پہ اس چیز کو اٹھائیں گے دنیا کو بتائیں گے کہ یہ جو آج modern western world جن values کے اوپر کھڑی ہے جو وہ condemn کرتی ہے ماضی میں جس کو نازی پارٹی کا کہتے ہیں کہ جو انہوں نے ظلم کیا اور تب کبھی نہیں ہونا چاہیے ہم پھر اس طرف جا رہے ہیں صرف اس لیے کہ زیادہ تر مسلمان بلکہ زیادہ مسلمانوں کو نقصان ہو رہا ہے ہندوستان میں اس لیے بدقسمت سے دنیا ریسپونڈ نہیں کر رہی لیکن آخر میں یہ ساری دنیا کو اس ظلم کا نقصان ہوگا کشمیر کی جو movement ہے وہ crushک parliamentary legislation سے نہیں ہو سکتی کشمیریوں کے ساتھ سارا پاکستان نہیں مسلمان دنیا کی آواز ہے آج بلکہ بلکہ سپیکر صاحب میں یہ بھی کہوں گا کہ میں مغرب کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں ان لوگوں کو حقیقت کا نہیں پتا جو کشمیر کے لوگوں سے ہو رہا ہے میں ذمہ دارے لوں گا میری پارٹی لے گی ہم دنیا کے مغرب میں جا کے لوگوں کو بتائیں گے کہ جس طرح کا ظلم کشمیریوں پہ وہاں ہو رہا ہے اور ہندوستان کے اندر overall جو minority اور مسلمانوں سے ہو رہا ہے یہ سارے وہ values ہیں جو western world کہتی ہے کہ ہم uphold کرتے ہیں ان کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اس لیے زیادہ تر ان کو پتا نہیں ہے ان کو ان کو issues کا نہیں پتا کہ اس وقت کشمیر میں کیا ہو رہا ہے ہمارا کام ہے دنیا میں یہ اس کو اٹھائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ یہ آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ جناب نیوکلر کی بلیک ملہ کرو لیکن یہ تو آپ اگر اس کو logically follow کریں گے یہ تو تباہی کی طرف جا رہے ہیں یا تو یہ expect کریں کہ ہم آرام سے پاکستان قبول کر لیں جی کہ یہ بی جے پی حکومت کی superior ratioality اور ہم مان لیتے ہیں ان کو superior وہ تو ہم مانیں گے نہیں تو جب وہ نہیں مانیں گے تو دوسرا course تو collision کا ہے اور وہ پھر سے میں repeat کرتا ہوں وہ صرف یہ سب continent تک نہیں اس کا effect جائے گا وہ ساری دنیا کا اس کو پر effect جائے گا شکریہ جناب شہباز شریف صاحب لیز شکریہ جناب شپیکر آج یہ مشترکہ جلاز یقیناً ایک بہت موسیقی